بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اور اپنے گھروں میں جو ہے وہ آپ خوش رہیں آسانیاں پیدا ہوں اور آج کی ہماری ریسپی جو ہے وہ ہے آلو گوشت جو دیگی آلو گوشت ہوتا ہے وہ ہم بنائیں گے سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے دیکچی جو ہے وہ چھولے پہ چڑھا دی ہے فلیم جو ہے میں آن کر دی ہے اور اب جو ہے اس میں میں آئل دالوں گی آئل جو ہے یہ چمچ تی چمچ جو ہے وہ آئل کے میں ڈالوں گی اور آئل جو ہے وہ گرم ہونے کا انجزار کروں گی اور پھر جو ہے اس میں پیاز ڈالیں گے آئل جو ہے میں نے تقریباً تین ادد میڈیم پیاز تھے یہ تین ادد یہ میں نے باری کٹ لیے ہیں اور اب یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو اب میں یہ فرائی کروں گی براون ہونے کا ان کو فرائی کرنا ہے یہاں پہ پیاز ہمارے جو ہے وہ براون ہو چکے ہیں اور اب میں ان کو نکال لوں گی اور اس کے بعد پھر آگے گوش وغیرہ ڈالیں گے اب اس میں جو ہے وہ میں گوش شامل کر رہی ہوں یہ تقریباً ڈیڑ پاو گوشت ہے میں گوشت ہوں فرائی کر لینا ہے اچھی جڑا گوشت آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں چاہ بٹن ہو چاہ بیو ہو اور چاہ چکن ہو کوئی گوشت بھی لے سکتے ہیں اور مصدار بھی آپ اپنی مرضی کی مطابق لے سکتے ہیں میں نے جو ہے یہ چکن کا گوشت لیا ہے اور یہ تقریباً جو ہے وہ بیڑ پاو ہے اب چکن میں جو مسالہ میں نے ڈالنا ہے اس میں ایک جو ہے وہ یہ ایک جو ہے بادیاں کا پھول ہے ایک چمچ سیرہ ہے ایک تیز بات ہے اور چھوڑی سی وہ تالچینی ہے باری باری کھوڑوں میں اور پانچ سے چھے اگر لونگ ہیں اور یہ سب علاچی ہے اب سب کا میں فائن پوڑر بنا کے پھر یہ گوشت میں ڈالو گے یہ مسالہ جو میں نے باری کھوڑ پیس لیا ہے یہ اس میں میں ڈال رہی ہوں اور دو سکیر بنٹس جو ہیں وہ میں اس میں اس کو گوشت کو فرائی کرلوں گے مسالے کو یہ پیاس جو میں نے فرائی کیے تھے اب میں اس کو جو ہے وہ پیس بنا لوں گی ہلکا سپانی اس میں ڈالنا پڑے گا شاید کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویسے پیس نہ بنے تو اس میں ہلکا سپانی ڈال کے اس کو پیس بنا کے پھر اس میں میں شامل کروں گے دو سے تین منٹس جو ہیں وہ میں نے اس مسالے میں بھون لیا ہے اب جو ہے میں اس میں پاکی سپائسز ڈالوں گے ریڈ چلی وغیرہ اب اس میں میں ڈالوں گے پھر دیر تی سپون جو ہے یہ اس کی میرچ میں ڈال رہی ہوں آپ اپنے ارسائی کے مطابق ڈال سکتے ہیں کم کیا زیادہ پھر ٹی سپون ہلتی ڈال رہی ہوں اور ایک ٹی سپون جو ہے یہ کٹا ہوا دھنیا جو ہے وہ ڈال رہی ہوں تین جار چمیس جو ہے وہ میں پانی کس میں ڈال دوں گی تاکہ جو ہے یہ مکسیں جو ہیں وہ جلے نا اور اب اس کو تقریباً پانچ سے چھے منٹ جو ہے اچھی طرح بھول لینا ہے ایک ٹی جو وہ میں پھول گئی تھی لیسا نظرہ کا پیس جو ہے وہ سپائسز ڈالنے سے پہلے ڈالنا تھا اب جو ہے وہ میں آپ شامل کر رہی ہوں اب اسے میں اچھی طرح فرائی کرنوں گے لیسا نظرہ کا پیس ایک ایک چمچ تقریباً چار سے پانچ منٹ جو ہے وہ میں نے لیسا نظرہ کے پیس کو جو ہے وہ فرائی کر لیا ہے اب جو میں نے پیازوں کا پیس بنایا ہے وہ اس میں شامل کر رہی ہوں اور تھاک کی جو ہے وہ ایک بڑے سائز کا ٹماتر جو ہے وہ میں اس میں کٹ کے ڈال رہی ہوں اب یہاں پہ ٹماتر کا جو ہے وہ پانی خوش کھونے تک اور ٹماتر دلنے تک اس کو میں پھونوں گی اب جو ہے وہ دو تین منٹ ہو گئے ہیں ٹماتروں کو بھونتے ہوئے اب جو ہے اس میں آلو شامل کر دوں گی یہ تقریباً تین ادد آلو تھے جو درمیانے سائز کے تھے اور ان کو میں نے کٹ دیا اور اب اس میں جو ہے وہ چار سے مانچ ادد ہری مرچے جو ہے وہ بھی اس میں شامل کر رہی ہیں اب جو ہے اس کی اتری پھونائی کرنی ہے تقریباً ہاف آلو جو ہے وہ گل جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو پانی لگائیں گے اب اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ میں تقریباً پانچ چمچ جو ہے وہ دہی کے ڈال دوں گی اب اس کی میں اچھی طرح بنائی کر دوں گی اب یہاں پہ میں ایک چمچ جو ہے وہ نمک کی ڈال دوں گی تین چار منٹ ہو گیا ہے اس کو پھونتے ہوئے اور مزید تین چار منٹ جو ہے میں اس کو اچھی طرح بھون لوں گی تاکہ آلو جو ہے وہ کچھ گل جائے اور پھر باقی پانی لگا کے کلائیں گے سالن جو ہے وہ ہمارا اچھی طرح بھون چکا ہے اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اس میں ضرورت جس میں یہ ہے کہ آلو بھی گل جائیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شوربہ جتنا ہم نے رکھنا ہے یہاں پہ آپ اپنی مردے کے مطابق اس میں پانی ڈال سکتے ہیں میں اتنا پانی ڈالوں گی جس میں یہ سارے چیزیں جو ہے وہ اچھی طرح ڈوب جائیں بس اب جو ہے ہم آلو گلنے کا انتظار کریں گے سالن جو ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اتنا تقریباً اتنا جو ہے وہ شوربہ ہمارے گھر میں زیادہ تر یہی پسند کیا جاتا ہے اس لیے اب جو ہے وہ آج میں بند کرنے لگی ہوں اور اسے دو تین منٹ کے لیے ٹھاکے رکھ دیں گے اور اس کے بعد جو ہے ڈش آؤٹ کریں گے اب یہاں پہ ہم جو ہے اسے سالن کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں سالن کی جو ہے وہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ سالن جو ہے ہم سب کو بہت پسند ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے اوپر ہرا دھنیا تھوڑا سا ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور باریک کٹی ہوئی ہری میریچ یہ تھوڑا تھوڑا ڈال دیں گے اگر ہماری ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو آپ لوگوں نے ضرور اسے لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے موسیقا موسیقا